کہ بخاری شریف میں رواد موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجہ استراب تھا اتنی قیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو جی جی گرہ گئی یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے مجڑ گئی ڈپریشن سے آپ کے دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے آج ہم کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سمجھانے والے ہمیں کتنے خوش قسمت ہم ہیں کہ اس لائف ٹائم میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سن پا رہا ہے نہ جانے کب ایسے اسلامک سکولر دنیا کو واپس ملیں گے ویڈیو کا ٹائٹل یہ بھی کہتا ہے کہ ڈپریشن انٹیلیجنٹ لوگوں میں زیادہ کومن کیوں ہیں why is it more common in intelligent people do you believe it I am going to tell my opinion right now hey hi hello namaste ji satsra kaal assalamu alaikum میں Nidhi Sharma India سے اور انٹیلیجنس سے ٹائٹل میں یہی signify کر رہا ہوگا کہ وہ لوگ جو زیادہ سوچتے ہیں overthinking کرتے ہیں زندگی کو سمپلی نہیں جیتے جیسے ایک بچہ نش فکر ہو کر کہ اپنا جیوان گزارتا ہے ویسے نہیں بلکہ دکھی ہو ہو کر repetitive thoughts جب آپ کو sadness کے آتے ہیں اور وہ آپ کے دماغ میں ایک پکی گہری نیو بنا لیں that also is known as depression اور اس کے چلتے کئی بار نو جوان یوک ہی suicide کر لیتے ہیں بہت دکھت بات ہے 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 کہ کوئی بھی انسان جو فلحال اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور تھوڑا بہت ساڈنس سے بھی گزار رہا ہے دپریشن تو بہت دور کی بات رہ گئی اس کو بھی بڑا فائدہ ہوگا یہ ویڈیو دیکھ کر اسلام کے حوالے سے ہم سمجھیں گے کہ اگزاکلی دپریشن ہے کیا اور کیوں ہو جاتا ہے اور اس کا اثر دماغ پر کیا پڑتا ہے اور یہ مسکرہت تو بڑی سندر لگ رہی ہے آپ پر ججتی ہے سے کبھی اپنے چہرے سے گایب نہ ہو نے دینا میرے دوست ایک اقلیت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے لیے میں دو لفظ بستیبال کر رہا ہوں زہین اور حساس زہین اور حساس لوگوں میں قبض اور بست کی کیفیت یہ مختلف سائیکلز ہیں جو آتی رہتی ہیں کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے دل بجھا ہوا سا ہے کچھ نا امیدی سی ہے خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے مجھ میں صلاحیت نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اب تک جو کچھ کیا از کبابی ہے امنگ بھی ہے امید بھی ہے روشن پہلو نظر آ رہے ہیں قبض کی کیفیت میں تاریخ پہلو نظر آتے ہیں مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں پیسیمزم کی کیفیت اور یہ جو بست کی کیفیت ہے اس میں روشن پہلو دیکھو یہ بھی تو ہے نا آخر یہ بھی تو ہوا ہے اور بھی ہو سکتا ہے آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے یہ دو کیفیات ہیں قبض اور بست کی جن کو کہ صوفیاء کرام نے یہ استلاحات کی عنوان دیئے قبض اور بست جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی ذہانت زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیچیوٹ زیادہ ہوتی ہے کم ذہین انسان ہے کم حساس ہے آئیں گے تو صحیح ہے لیکن یہ کہ وہ ویوز جو ہے اس کا ایمپلیچیوٹ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے یہ جو ویو ہے اس کی ایمپلیچیوٹ بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے اسی کی ایک کیفیت جو ہے اب نارمل جب ہو جاتا ہے یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینییکس ڈپریسیو سائیکوسس کہا جاتا ہے مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی اور اسی ڈپریسن میں ہوتی ہے خودکشیان خودکشی کر جاتا ہے کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آرہا کوئی امید کا پہلو نظر ہی نہیں آرہا کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی امید بر نہیں آتی کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے حجومِ نامراضی دل بہت گھبرائے ہیں اور جب آدمی محسوس کرتا آئیکان فیس دیز ریالیٹیز یہ کمر سوسائی یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے ان شرعہ کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے امنگ ہے محنت ہے دوڑ رہا ہے امیدیں ہیں اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آرہا عجیب ہے یہ اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا میرے والد مرہوم کافی طویل عرصے اس میں ایک ڈپریسیف سائیکوسیس کے مریض رہے کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ بیسے بھی شاید ہمارا خاندان جو ہے اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اور ڈاؤنورڈ مومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے میں نے ایک سائیکوسیس میں نے ایک ڈپریسیف سائیکوسیس اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے روشنی ہے امید ہے دونگوں سے گفتگو کر رہا ہے ہف بول رہا ہے خوب جو ہے محفل کے اندر اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو دوسروں کے وجود کا بھی دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے جب دوسری کیفیت ہے دپریشن کی ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی کوئی اس کی نیت کا فطور ہے کوئی فساد ہے کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کوئی خیر کہیں ہے یا نہیں برائی ہی برائی ہے مایوسی ہی مایوسی ہے بدلی ہی بدلی یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر اور ہر ڈیپریشن کے بعد ڈیپریشن میں اس سنس میں استعمال نہیں کر رہا یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈیپریشن نہیں صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ ہر قبض کے بعد جب بست آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی جس کو آپ کہتے ہیں بھائی لیپس انڈ باؤنس آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلند تر پوزیشن انسان پہنچتا ہے ہر قبض کے بعد جو لیاب بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت نئی شان نئی بلندی نئی رفقت نے کرا اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شیر جو ہے وہ اس پر نازلی نہیں ہو رہا شیر نہیں کہہ پا رہا طبیعت میں رکاوٹ سی ہے بندشتی ہو گئی ہے کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بست کی کیفیت آتی ہے رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور پھر اس کے اندر ایک جولانی نئی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی وہ ایک بالکل نئی کیفیت نئی شان کے ساتھ یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس بندر میں اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں تفسیر مظہری میں قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت اندہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر تاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں یہ تمام آیات اب بالو ہوگا کہ جیسے موتی پروئے ہوئے ایک لفظ قبض اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پسمندر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے وہ خودکشی کا معاملہ بھی آگیا اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجہ استراب تھا اتنی قیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی جیسے رات کو اب آپ کو اٹھ نہیں پا رہے اس میں حلال ہیں آسابی آساب اس درجہ متاثر ہو چکے صرف یہ ایک احساسات کی قیفیت نہیں ہے آپ کی قوت فیلی جو ہے قوت عملی وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئیں اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کاٹ ہے یقیناً اس سے یذیق و صدروں کا بما یقولون لیکن وہ کیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائی ہے اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض یہ قبض کی ایک کیفیت تھی اس قبضی کی کیفیت کا ایک مذر یہ ہے چونکہ یہ بھی تو در حقیقت قلب مبارک جو ہے یہ بھی وہی داخلی احساسات و کیفیت کا معاملہ ہے یہی بھی در حقیقت یہ ماردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے اس کو آپ خارج سے تعبیل نہیں کر سکتے نہ ابھی کوئی ایسے مسائب تھے نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں نہ ابھی کوئی رد و قضا ایسی شروع ہوئی نہ ابھی کوئی بحث و نزار کا معاملہ ایسا ہوا نہ کوئی ابھی کوئی فیزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی یہ سب داخلی ہی کیفیت ہیں اور ان داخلی کیفیت کے حوالے سے ان سورہ ببارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوہ سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا اور کون سمجھے گا وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے وہ کیا ہے جو اقبال کی ایک نظم ہے پرندے کی فریاد گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا فریاد یہ صدا ہے تو یہ کیفیت جو ہے رزوان سمجھ سکا ہے جو کہ داروغہ جنت ہے اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے یہ اس کی فریاد ہے کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا کچھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے وہ امام رازی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سنجھانے والے آدمی ہیں اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت یہ لغت اور عدب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمکشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں نہوی اشکال ہی نہیں لیکن یہ باردات قلبیہ کا معاملہ ہے احساسات باطنی کا معاملہ ہے یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں اور وہ ہے صوفیاء اکرام ہمارے ہاں جن کا وہ ذوق ہے باطنی کیفیات و احساسات جن کا موضوع ہے کہ یہ در حقیقت حالت قبض کی کیفیت ہے یا اللہ اس لیول تک سوچ پہنچ جاتی ہے کہ اب بس پہاڑ پر سے کود کر کے جان دے دیں وہ نبی تھے تب بھی ان کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے ایسا جب ہی آپ اگدم ہتاش ہو جاتے ہو نراش ہو جاتے ہو کیا رب کیا زندگی میں کیا باقی رہ گیا ہے that's the time to realize کہ جس ٹینل میں میں کھڑا ہوا ہوں یہ بے شک اندھیری ٹینل ہے پر اس کا ایک end ہے جہاں سے روشنی کی کرن آ رہی ہے مجھے بس اس روشنی کی طرف جانا ہے سیوسائیڈی کرنی ہے تو وہ تو ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں وولنٹریلی جان تو کبھی بھی دی جا سکتے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم کو اللہ سبحان وطالعہ نے جو یہ زندگی دی ہے یہ انمول زندگی اس کو ہم پورا جیئے جب تک نیچرل دیتھ ہماری نہیں آ جاتی تب تک اللہ کی یہ کرییشن جو ہے اس کی جان لینے کا ہم کو کوئی حق نہیں بنتا and I have been through that phase کہیں محفل میں بیٹھنے کا من نہیں کر رہا چار لوگ اگر کچھ بول رہے ہیں تو آپ کو ریلیٹی نہیں کر پا رہے ہیں ان سے انٹریکٹی نہیں کر پا رہے ہیں جیسے پہلے مزے آتے تھے لوگوں سے بات کر کے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اتنا سارا اس کی دس پوزیٹیو بات ہوں گی وہ نہیں سنائی دیں گی پر ایک نیگٹیو کہہ دے اس کو ہائیلائٹ کر دیتا ہے انسان وہ خود کا ہی ایسا فیز چل رہا ہوتا ہے کہ آپ روشنی نہیں ڈھون پا رہے ہوتے ہیں اس تائم میں پر تب ہی اگر آپ اپنے کانشیس مائنڈ کو یہ میسیج دوگے نا کہ مجھے میرے سب کانشیس مائنڈ میں انتر من میں یہ تھوٹس امپلانٹ کرنے ہیں پوزیٹیوٹی بھرے ہوئے نور سے بھرے ہوئے تو دیکھنا وہ فیز ڈیفنیٹلی ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایک نیا ہی فیز آتا ہے جب ہی آپ ایک دم کانفیڈنٹ ہوتے ہو شہتان کیا ہے نیگٹیوٹی ہی تو ہے اور اگر ہم نے اس نکار آتمکتا کو سن کر کہ اسے بھاو دے دیا تواجو دے دیا اٹینشن دے دیا کہ چالو ٹھیک ہے پان اپنے دو اندر تو پھر اس کے ریزلٹس بھی نیگٹیو ہی آئیں گے غلط ہی آئیں گے اور یہیں پہ اگر ہم نے پوزیٹیوٹی کو اٹینشن دی ہے تو انجلک ریزلٹس ملیں گے ہم کو تو بی پوزیٹیو مائی ڈیر فرینڈ وہ بہت اچھا لگا یہ ویڈیو سن کر کے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو تقریر ہوتی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہ مجھے فنٹیسٹک لگتی ہے واقعی پہ بھاگیش آلی محسوس کرتی ہوں خود کو کہ کیا میں سن رہی ہوں جو کبھی سوچا نہ تھا پر ہاں یہ ضرور سوچتی ہوں کہ اللہ نے میرے لیے یہ پاتھ چوز کیا ہے ان فاکٹ ہمارے لیے کبھی تو ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کے ہم نے یہ ویڈیو ایکسپلور کیا اور ہاں اللہ تعالیٰ کریں کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں ساتھ رہیں اور موٹیویشن سے بھرے ہوئے رہیں کبھی سادھنا رہیں چلے فلحال کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے چلت ہی تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا اور اپنی ساملی کی بھی تیک کیر کرنا ساملیز اٹموست امپورٹنٹ شبک ہے شب راتری اللہ نگے بان اللہ حافظ